بسم اللہ الرحمن الرحیم تاہم پہاڑی علاقوں میں کل شام سے اچھی خاصی براباری ہونے کی خبر موصل ہوئی ہے اہم شہروں کے ساتھ ساتھ ظلئی مقامت اور تحصیل مقامت پر برفٹانے کے لیے انتظامیہ متحرک نظر آئی کئی ایک جگہوں پر بچے بھی اس حسین موسم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے نظر آئے موسیقی 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 نزدیکی اسٹال علاج و معلج کی گھر سے پہنچایا گیا ہے جس کی پہچان ناؤگام کے جعوید آحمد صوفی کے بطر ہوئی ہے خبریں ابھی جاری ہیں یہاں پر لیتے ہیں ایک تجارتی وقفات انجل بروکنگ is now انجل ون پر کیوں کیونکہ everyone deserves more speed انجل ون پر ایک کوئک اکاؤنٹ اوپننگ کے ساتھ سٹاک مارکٹ میں انویسٹنگ شروع کرو انجل ون آگے بڑھنے کا سمارٹ سودہ تجارتی وقفی کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے لیلہ دیت اسپتال میں کام کر رہے پرائیوٹ سیکیورٹی گاڑوں کی طرف سے تیمار داروں سے رشوت وصول نے کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد دونوں کو گریفتار کر لیا گیا ہے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ کچھ دن قبل سیکیورٹی گاڑوں کی طرف سے ایک والد کو رشوت کے لیے روکا گیا تھا جب تک کہ اس کا بچہ فوت ہو گیا تب سے لیلہ دیت اسپتال میں رشوت ستان کے خلاف مہم تیز کر دی گئی ہے آج گریفتار شدہ گارڈز کے خلاف پولیس اسٹیشن راجباگ میں کیج درج کر لیا گیا ہے گاندربل میں آج سڑک حادثہ پیش آنے کی وجہ سے چار افراد زخمی ہو گئے مارگنڈ کنگن کے مقام پر کنگن کی طرف جا رہی ایک انوہا گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی جس کی وجہ سے اس میں سوار چار افراد زخمی ہو گئے جن کو فوراً علاج و معلجے کے لیے نزدیک اسطال پہنچایا گیا جہاں ان کی حالت مستحکم بتائی جا رہی ہے اس حوالے سے پولیس نے تحقیقہ شروع کر دی ہے گاندربل پولیس نے آج چوری کے دو معاملے حل کر کے چوروں کو مال مصروع کا سمیت گریفتار کر لیا ہے بارت دسمبر کو گورنمنٹ اسکول واکورا کے پرنسپل کی طرف سے پولیس کو ایک شکایت موصل ہوئی تھی کہ ان کے اسکول میں دوران شب چوری کا واقع پیش آیا ہے تیس دسمبر کو بھی گورنمنٹ میڈل اسکول چندینہ میں بھی ایسی واردات رونما ہونے کی شکایت پولیس کو موصل ہوئی ایس ایس پی گاندربل کی ہدایت پر ایک ٹیم تشکیل دی گئی جنہوں نے فوراں تحقیقہ کرتے ہوئے دونوں معاملات کو حل کر کے چوری میں ملوث چار افراد کو مال مصروع کا سمیت گریفتار کر لیا ہے عوامی حلقوں میں پولیس کے اس اقدام کی کافی سارانہ کی گئی ہے نئی بستی اننتناگ میں آگ کی ایک واردات دوران شب رونما ہونے سے کروڑوں روپیہ کا نقصان ہونے کی اطلاع موصل ہوئی ہے چار منزلہ کمرشل کمپلیکس میں رات کے بارہ بجے ایک گدام سے آگ نومدار ہوئی جو آنن فانن اور دو گداموں تا فیل گئی جس کی وجہ سے ان میں رکھا سامان راکھ کے ڈیر میں تبدیل ہو گیا ایک ٹاٹا موبائل کے ساتھ ساتھ ایک رہائشی مکان کی چھت کو بھی اس آگ کی وجہ سے نقصان ہو گیا ہے فائر سرویسز عملے نے اتنا ملتے ہی بروقت کاروائی کر کے آگ کو مزید فیلنے سے رکھ دیا اور آگ پر قابو پا لیا موسم محکم موسمیت کی اطلاعات کے مطابق کل سے موسم میں بہتری آنے کا امکان ہے یہ تھی آج دن بر کی اہم خبریں ملتے ہیں کل پھر نئے خبروں کے ساتھ تب تک آپ کا اور ہمارا اللہ نگہ با